اسلام علیکم ویلکم تو انیدر ویڈیو اسلامیک سٹڈی ایم سی کیوز سیریز میں آج ہم لیکچر نمبر ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایم سی کیوز کریں گے question نمبر ون in which city holy prophet peace be upon him was born حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کون سے شہر میں ہوئی مدینہ مکہ یسرب نن افدی right answer is b مکہ نمبر ٹو ابو القاسم is the kuniyat of حضرت ابو بکر حضرت علی حضرت عیوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم right answer is d حضرت محمد peace be upon him نمبر ٹھری name the daughter of حضرت حلیمہ who used to play with holy prophet peace be upon him in childhood حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتی تھی انیسہ فضہ نبیلہ شیمہ right answer is d شیمہ نمبر ٹو حضرت حلیمہ صادیہ took care of holy prophet peace be upon him for how many years حضرت حلیمہ صادیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کتنے سال کی right answer is c پانچ سال نمبر ٹو what was the age of holy prophet peace be upon him at the death of his mother والدہ کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی چھ سال سات سال آٹھ سال نو سال right answer is a 6 سال نمبر 6 holy prophet peace be upon him belong to which family حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے قریشی حاشمی بنو میہ ننہ دی right answer is b حاشمی نمبر 7 حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بلانگ to which tribe حضرت آمنہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی بنو میہ بنو حاشم بنو اسد بنو زہرہ right answer is d بنو زہرہ نمبر 8 when was حضرت محمد peace be upon him born حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی right answer is b 22 اپریل 571 نمبر 9 who suggested the name محمد peace be upon him to a prophet حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے محمد نام کس نے تجویز کیا حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ حضرت عبداللہ right answer is b حضرت عبد المطلب نمبر 10 at 15 years of age prophet peace be upon him took part in a battle what was its name پندرہ سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں سلیا جس کا نام تھا حرب اتفان حرب فجار حرب مکہ بدر right answer is b حرب فجار number 11 what was the age of holy prophet peace be upon him at the time of حلف الفضول treaty معاہدہ حلف الفضول کے وقت حضور کی عمر کتنی تھی پندرہ بیس پچیس تیس right answer is b بیس سال number 12 what was the purpose of حلف الفضول treaty معاہدہ حلف الفضول کا مقصد کیا تھا c is why construction of haram setting of حجر اسود to help oppressed right answer is d to help oppressed ضرورت مندوں کی مدد کرنا number 13 what was the age of holy prophet peace be upon him at the time of his first journey to شام شام کے پہلے سفر کے دوران حضور کی عمر کتنی تھی بارہ دس تیرہ سترہ right answer is a بارہ سال 14 name the servant of حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was with holy prophet peace be upon him during his sacred journey to شام شام کے دوسرے سفر کے دوران حضرت خدیجہ کا کون سا غلام آپ کے ساتھ تھا ابو عبیدہ کیس محسرا none of these right answer is c محسرا 15 what was the age of حضرت خدیجہ when she married to holy prophet peace be upon him حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی 25 30 35 40 right answer is d 40 اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت پچیس سال تھی 16 where is حجرِ اسود settled حجرِ اسود کہاں نصب ہے مسجد نبوی مسجدِ قباب مسجدِ حرام مسجدِ اقصہ right answer is c مسجدِ حرام 17 kissing حجرِ اسود is called as حجرِ اسود کو چومنا کیا کہلاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی 19 19 how many verses were revealed in the first revelation پہلی وی کے اندر کتنی آیات نازل ہوئیں پانچ دو چھے دس right answer is a پانچ 20 ورکہ بن نوفل was the religious scholar of which book ورکہ بن نوفل کونسی مذہبی کتاب کا عالم تھا زبور، سورات، انجیل، ننف دی right answer is c انجیل 21 first woman who accepted اسلام was عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا right answer is d حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 first man to accept اسلام was مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا right answer is b حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 who was the first slave to accept اسلام غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا right answer is a زید من حریصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا in second revelation آیات of which surah were revealed دوسری وئی کے اندر کون سی صورت کی آیات نازل ہوئی تھیں surah اکراہ surah مدسر surah یاسین surah اخلاق right answer is b surah مدسر 25 holy prophet peace be upon him preached اسلام in مکہ secretly for how many years حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں خفیت طور پر اسلام کی تبلیغ کتنے سال کی تیرہ سال دس سال پانچ سال تین سال right answer is d تین سال 26 holy prophet peace be upon him lived in مدینہ for how many years آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر کتنے سال رہے تیرہ سال دس سال پانچ سال تین سال right answer is b دس سال 27 social bycourt of بنواشم started in بنواشم خاندان کا معشرتی bycourt کس سن میں ہوا پانچ نبوی چھ نبوی سات نبوی آٹھ نبوی right answer is c سات نبوی 28 10 نبوی is called عام الحض year of sorrow due to دس نبوی کو غم کا سال کیوں کہا جاتا ہے death تھا حضرت ابو طالب death تھا حضرت خدیجہ both a and b none of the right answer is c both a and b 29 holy prophet peace be upon him went on a journey to taif in which نبوی year کون سے نبوی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taif کے سفر پر گئے تھے دس نبوی گیارہ نبوی بارہ نبوی تیرہ نبوی right answer is a دس نبوی which tribe was there in taif taif کے اندر کون سا قبیلہ آباد تھا بنو سکیف بنو عاشم بنو حوازن نانا خدیج right answer is a بنو سکیف نانا خدیج